نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا ٹیریس گارڈن چینل پر تو دوستو آ جائے ہیں ہم نرسری دیکھتے ہیں نرسری میں کون کون سے نئے نئے پلانٹ آئے ہوئے ہیں کیونکہ اس دنوں پہلے تو بہت ہی زیادہ گرمیاں پڑ رہی تھی اور جو بھی ہمارے پاس پلانٹ تھے اپنے ٹیریس کے اوپر انہی کو بچانا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن اب ہمارے یہاں بھی دو تین بار برسات آ گئی ہے اور موسم بھی تھوڑا پھنڈا ہو گیا ہے تو اس لیے جو پلانٹ ہمارے گرمی میں تیز گرمی کے قارن خراب ہو گئے تھے تو اب دیکھتے ہیں وہ پلانٹ ملیں گے تو لے جائیں گے ورنہ ان کے بدلے میں ہم کچھ نئے پلانٹ بھی لے جائیں گے اور انڈور پلانٹ بھی ہمارے کئی خراب ہو گئے ہیں کیونکہ ہم ایک دو دنوں کے لیے باہر چلے گئے تھے اور وہ پلانٹ نیچے ہی رہ گئے تھے مطلب فل سن لائٹ میں رہ گئے تھے تو اب دیکھتے ہیں یہاں سب ہی انڈور والے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان میں سے بھی ہم ایک دو پلانٹ لیں گے کیونکہ جیسے کی بتایا ہے ہمارے ایک دو پلانٹ انڈور والے خراب ہو گئے ہیں اور یہ سب ہی انڈور پلانٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب ہی گرین نیٹ کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور دوستو یہ تو چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہیں اور یہ سبھی چھوٹے چھوٹے پوٹس میں جیسے کی چار انچ کا پارچ انچ کا پوٹ ہوتا ہے اسی میں آسانی سے ہی چل جاتے ہیں اور یہ پام کی ویرائیٹی ہے اور یہاں یہ کروٹن کے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہ ڈفن بے کیا ہے تو ڈفن بے کیا کو ہم نے کٹ کر کے لگا دیا ہے مطلب کٹنگ لگا دی ہے اور اچھے سے کٹنگ بھی اس کی گروہ ہو جاتی ہے اور یہ ارے لیا پلانٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں بھی ایک کروٹن کی ویرائیٹی رکھی ہوئی ہے اور مطلب یہ نرسری کافی بڑی ہے ویسے تو ہمیں اس نرسری کے اوپر منگلوار کے دن ہی آتے ہیں کیونکہ یہ نرسری ہمارے یہاں پراشین مندر ہے ایک ہنومان جی کا تو ہنومان جی کے مندر کے بلکل سامنے ہے تو آج تو منگلوار نہیں ہے آج سنیوار ہے اور ہم آج سپیشل نرسری پہ ہی آئے ہیں کیونکہ ہمیں کئی پلانٹ چاہیے تھے تو اس لیے نرسری پہ اب ہم دیکھتے ہیں بھئی کون کون سے ہمیں پلانٹ ملتے ہیں تو دوستو یہاں ہے نا اس طرف یہ رکھی ہوئے ہیں سبھی یہ پروٹنگ پلانٹ ہے اور یہ کامنی کے پلانٹ ہیں جیسے موریا پینکولاٹا کے پلانٹ تو ہمارا بھی یہاں پلانٹیں خراب ہو گیا ہے تو پوچھتے ہیں یہ پلانٹ کتنے کا دیں گے تو ہو سکا تو اس کو بھی لے کے جائیں گے اور یہ بھی نا پروٹنگ پلانٹ رکھے ہوئے ہیں یہ سائدہ نا سنترے کے یا موسمی کے پلانٹ ہیں اور یہاں یہ ایک گلاب بھی کھلا ہوا ہے پینک کلر کا بہت ہی سندر اور اب تو یہ نا یہ فلاور بھی ہے نا کھلنے شروع ہو گئے ہیں چونکہ یہ نا موسم میں تھوڑی سی تھندک آ گئی ہے اور برساتے بھی شروع ہو گئی ہیں اور دوستو یہ ویریکیٹڈ روڑ پلانٹ رکھا ہوا ہے اور یہاں بھی یہ ایروکیریہ کے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہ سبھی پلانٹ انڈور اور سیڈ لونگ پلانٹ ہوتے ہیں اور یہ سبھی بڑے بڑے پیڑوں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور یہ نیچے سے بھی جمین جیسے کچھی جمین ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کچھی جمین میں رکھنے کا کہ نیچے سے بھی کچھی جمین ہوتی ہے تو پودھوں کو موشش ملتا رہتا ہے اور اوپر سے بڑے پیڑوں کی چھایاں بھی ملتی رہتی ہے اور دوستو یہ نیمبو کے پلانٹ ہیں اور لیکن ابھی ان میں نیمبو نہیں لگے ہوئے ہیں اور کچھ دنوں پہلے ہی دو چار دنوں پہلے ہی یہ نیمبو کے پلانٹ نرسری کے اوپر آئے ہیں اور یہاں بھی یہ کچھ جیسے گندراز کا پلانٹ رکھا ہوا ہے اور بھی یہ چیکو کا پلانٹ ہے فروٹنگ پلانٹ یہاں کئی طرح کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ گڑھل کا پلانٹ لگا ہوا ہے کافی بڑا اور یہ جمین میں لگا ہوا ہے اور یہاں بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے سائز کا یہ فروٹ لگا ہوا ہے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے لیکن کافی بڑے بڑے سائز کے اس پیڑ میں فروٹ لگے ہوئے ہیں اور یہاں نیچے یہ لیمن کے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں کافی سارے اور یہ بھی ہے نا نئے آئے ہوئے ہیں اور دوستو یہاں یہ پام کی ویرائیٹی رکھی ہوئی ہے اور یہاں کنیر کی ویرائیٹی بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نرسری ہے نا پیچھے تک ہے اور کافی بڑی نرسری ہے اور ابھی تو نا ہم آدھی نرسری کے بیچ سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور اگر آپ کو اس کو مطلب شروع سے دکھائیں تو بہت ہی بڑی نرسری ہے یہ اور اس میں ہر طرح کے ہی پلانٹ مل جاتے ہیں اور ہم تو اکثر اسی نرسری کے اوپر آتے ہیں کیونکہ یہ نرسری ایک تو ہنومان مندر کے سامنے ہیں اور ہمیں نرسری کے لیے الگ سے نہیں آنا پڑتا جیسے کی منگلوار کے دن ہم مندر میں آتے ہیں تو پھر ہم نرسری کے اوپر بھی آ جاتے ہیں اور پلانٹ جو نہیں ہوتا ہے یا پھر اچھے لگتے ہیں تو یہاں سے لے جاتے ہیں اور یہ ہے نا وائن والی فولوں کی ویرائیٹی رکھی ہوئی ہے اور یہ والا پلانٹ تو ہمارے پاس بھی ہے اور اس کو ہمیں نا وینٹر سیزن میں لے کے گئے تھے اور اس میں یہ پرماننٹ ہوتا ہے اور اس میں فلاور بھی آتے ہیں بلو پلر کے اور ہمارے میں بھی فلاور آ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس وقت ان میں فلاور نہیں آ رہے ہیں اور دوستو یہاں بھی ہیں یہ سائپرس کا بڑا بڑا پلانٹ رکھا ہوا ہے اور یہاں بھی کئی طرح ہے جیسے یہ موگراÖ رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے پیڑ کے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور یہ چاندنی کا پلاٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پوٹ بلکل ہے نا بلکل ہے نا؟ 6immie کا پوٹ ہے پودھہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا پودھا ہے یہ چاندنی کا اور یہ تو ہمیں چھوٹا تری کے جیسا ہوتا ہے یہ پلانٹ اور کافی سندر سندر اس میں پول بھی آتے ہیں اور یہ بھی چاندنی کا ہی پودہ ہے سنگل پیٹل والا اس میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے فلاور آتے ہیں اور دوستو یہاں یہ کچھ کیکٹس کی ویرائیٹی رکھی ہوئی ہے اور یہاں رکھے ہوئے ہیں پرسلین اور پورٹولا کا پرسلین اور پورٹولا کا ہمارے پاس بھی دھیروں لگے ہوئے ہیں اور یہ رکھے ہوئے ہیں انجیر کے پلانٹ اور یہ ایک لیفہ کا پلانٹ ہے تو یہ جیسے دو ویرائیٹی ہوتی ہیں اور یہ رکھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑیا پلانٹ ہوتا ہے اور یہاں بھی یہ گمبلوں میں ویرائیٹی لگے ہوئے ہیں اور بہت اچھے اچھے پلانٹ آئے ہوئے ہیں کیونکہ جب بہت جہاں گرمیاں تھی تو ہم اس نرصری پہ آئے تھے لیکن اس سمیں اس نرصری کے اوپر اتنے بڑیاں پلانٹ نہیں تھے کیونکہ گرمیاں جہاں دی تو نرصری والوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی جب بارس ہو جائے گی دو چار بار اسی کے بعد نئے پلانٹ لائیں گے کیونکہ اب تو جو پلانٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو ہی بچانا مشکل ہو رہا ہے اور ہمارے ٹیرس کے اوپر بھی ایسا ہی تھا کہ جو پلانٹ تھے ان کو بچانا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ گرمیاں بہت ہی تیز پڑی تھی اس بار ہمارے یہاں اور دوستو یہ یہاں نا مروض کے پلانٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی نئے پلانٹ آئے ہیں اور ان میں نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلیاں بھی بن ر ڈھوپ سے بچ سکے ہیں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ کافی بڑے بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور یہاں بھی ہے نا یہ اس میں سید یہ ایک مرچی کا پودھا ہے ہاں یہ سید مرچی کا پودھا ہے اور باقی یہاں بھی ہیوزکس کے پلانٹ یہ بھی نئے آئے ہوئے ہیں اور کافی بڑیا چل رہے ہیں تو دوستو ہمیں نا اکثر اسی نرسری کے اوپر آتے ہیں اور دوستو آپ کو یہ نرسری کیسی لگی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کیونکہ ہم اس نرسری پہ آتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ نرسری بہت ہی بڑیا لگتی ہے اور اس نرسری کے اوپر آنے کے بعد ہمیں کہیں اور بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہاں پوٹ بھی ملتے ہیں اور سیڈ بھی ملتے ہیں سبجیوں کے پلانٹ ملتے ہیں اور فلاورنگ جو فولو والی پودھ ہوتی ہے وہ بھی ملتے ہیں آپ کو جو بھی اور یا پھر گارڈنگ ٹولز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں مل جاتے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمستے جی دھنیواد